اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق دوستو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں رمضان کے بیچ و بیچ ایک ایسا ستارہ نکلنے والا ہے جس کا نام سرعیہ ہے میرے پیارے دوستو اس کی کیا خاصیت ہے جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً آپ خوشی سے جھومنے لگیں گے اور میں جو بھی باتیں بتاؤں گا آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اس لئے ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیجئے میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے رمضان چل رہا ہے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی چھوٹا سا نیک عمل کریں گے تو اس کا آپ کو ستر گناہ جادہ ثواب ملے گا ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن شریف نازل ہوا اور دوستو رمضان شروع ہوتے ہی شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے آپ لوگ اس چیز کو جان لیجئے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو یہ نصیب نہیں ہوا یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا ہمیں نصیب ہوا ہے تو ہم اس کا فیض حاصل کریں اور اس کو ایسے ہی برباد نہ کریں آئیے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سرئیہ ستارے کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہ سرئیہ ستارہ کس دن اور کب نکلے گا میرے پیارے دوستو اس کے جو ماہرین اس کے جو نجومی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارہ مئی سن دوہجار بیس کو نکلے گا اور اس کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے یہ جو تارہ ہوتا ہے یہ بہت بلند تارہ ہے میرے پیارے دوستو سرئیہ ستارے کے حوالے سے دو طرح کے مختلف حدیثیں ملتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ سرئیہ ستارہ نکلے گا تو ہر ملک سے وبا ختم ہو جائے گی میرے پیارے دوستو پہلی حدیث میں یہ ذکر آتا ہے اس کے علاوہ دوسری حدیث کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے جانے سے پہلے فل کو بیچنے سے منع فرمایا راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابو عبدالرحمن وبا کا جانا کیا ہے اور وبا کیا ہے ابو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرئیہ تارہ کا طلوع ہونا یعنی سرئیہ تارہ کا نکلنا پیارے دوستو اس سے صاف طور پر پتا چل رہا ہے کہ فل کی طرف اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے دوستو سرئیہ تارہ کے حوالے سے اور بھی مختلف حدیثیں ہیں جس کی وجہ سے علماء اکرام کے بیچ میں اختلافات بھی ہیں کئی علماء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ تارہ تلو ہوگا یعنی جب یہ تارہ نکلے گا تو دنیا کے اندر کوئی بھی وبا پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی پیارے دوستو کافی تعداد میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ جو سرئیہ تارہ ہے جب یہ تلو ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں جو وبا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو دوستو جیادہ تعداد علماء اکرام کی یہ کہتی ہے کہ فل کی بیماری جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہو پوری دنیا میں کہیں بھی ہو لیکن دوستو اگر ہم ایسا سوچیں کہ سرئیہ تارہ کے تلو ہونے سے یہ وبا یہ پریشانی یعنی کرونا وائرس جو انسانی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ایسا سوچنا بھی غلط نہیں ہے یعنی دوستو کئی حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اس سے وبا ختم ہو جائے گی حدیث اور علماء اکرام کے پیش نظر ہم اس چیز کی امید کر سکتے ہیں کہ یہ سرئیہ تارہ جب تلو ہوگا تو اس سے انسانی وبا ختم ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس چیز کو مان لینا کہ ہاں ختم ہی ہو جائے گی تو یقینا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کیونکہ دوستو اللہ کی مرضی ہر چیز میں شامل ہوتی ہے اور اللہ چاہے گا تب ہی یہ وبا ختم یہ پریشانی ختم ہوگی تو میرے پیارے دوستو یہ تو اس کی شان میں شامل ہے اس کے علاوہ دوستو کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ کرونا وائرس مسلمانوں کو نہیں ہوگا دوستو آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو وبا ہے یہ دنیا کے اندر دیئے دیکھ کر نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہیں یا پھر گیر مسلمان ہیں تو دوستو یقینا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا تو یقینا اس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر لوگ ہس رہے ہیں بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں اور پھولتے ہیں تم تو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو نہیں ہوگا اور آج مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو دوستو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری گلتیاں ہوتی ہیں تو ہمیں کہیں دعویٰ نہیں کرنا ہے لیکن دوستو اللہ کی ذات سے ناومید بھی نہیں ہونا ہے تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس رمضان کی برکت سے رمضان میں ہی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ عید کی نماز عید الفطر کی نماز مسجد کے اندر جا کر ادا کریں گے تو دوستو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا اور دوستو ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہمارے جو گریب بھائی بہن ہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہیں وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے سو لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکے اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جن کی مدد سے ہم روزانہ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے دس بیس پچاس سو پانسو ہجار پانچ جار ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک ہجار سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے ہم پیسو کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسو کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں دوستو جیسا کہ آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ پیٹیم یا گوگل پر یا فون پر سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو گریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اللہ ہمیں جادہ سے جادہ لوگ کھانا کھلانے اور جادہ سے جادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین